دیکھئے یہ ویڈیو آپ لوگوں کے پریشر میں بنا رہا ہوں بار بار پوچھا جا رہا ہے کہ سلیبس کیا ہے اگزام پیٹرن کیا ہے نیگٹیب مارکنگ ہوگی نہیں ہوگی جو کوششن ہے ان کو پھر اسیمبل کر لیا ہے اور ہم بریف میں بات کریں گے لیکن یاد رہے ابھی یہ ایکسپیکٹڈ نیچر ہے سلیبس اور پیپر کیا ہوگا اس کی بات کروں گا ڈویزن جو ہے مارکس کی ان کی بات کروں گا نیگٹیب پوزٹیب جو مارکنگ ہونی ہے اس کی بات کروں گا میں نے یہ جو انٹرویوز کچھ کی ہیں پچھلے پیپر سٹڈی کیے ہیں جن ان لوگوں سے بات کی ہے جو جنرلی ایسی پیپر سیٹنگ کرنے میں جن کا رول ہوتا ہے جہاں ڈسیزن میکنگ میں رول ہوتا ہے تو اس کے بیس پر جو گورنمنٹ جابز انڈ پنجاب گورنمنٹ جابز انڈ پنجاب and for assistant professor and librarians کے لیے جو سلیبس اور پیپرز ہو سکتے ہیں وہ کیا ہے دیکھیں سب سے پہلے نیچر دیکھ لیجئے اپنے جو پروفیشن ہے اس کی نیچر جو ہے اس کے اکارڈنگلی ہی ٹیسٹ لیا جاتا ہے کہ سکسیسفل ایسے کینڈیڈیٹ کی سیلیکشن کی جائے جو اس ٹیچنگ پروفیشن میں کنٹریبیوٹ کر سکے ٹھیک ڈیڈ ٹیچر نہیں چاہیے ٹھیک سسٹم اچھا سسٹم یہی چاہتا ہے اچھی سیلیکشن ہو اور کچھ بائسز ہوتے ہیں ہر سٹیٹ کے جب پریفرنسز ہوتے ہیں ہر سٹیٹ کے وہ بھی سلیبس میں ساف دکھائی دے گی اس کے بیس پر سب سے پہلا سالیڈ پوائنٹ جس کے بیس پر آپ اپنی تیاری شروع کر سکتے ہو کنٹینٹ نالج جس کے آپ نے ٹیچر بننا ہے ٹیچر آپ نے اگر آپ نے ہسٹری کے ٹیچر بننا ہے اسسٹنٹ پروفیسر ہسٹری کو ہو کمرس کے ہو میتھمیٹکس کے ہو کیمسٹری کے ہو تو وہ آپ کا کنٹینٹ ہو گیا اس کا مینیمم میرے مطابق جو میری سٹڈی ہے ففٹی پرسنٹ ویٹیج مینیمم ہوگی اس کی مینیمم فورٹی ٹو ففٹی پرسنٹ ہو سکتا ہے فورٹی پرسنٹ ہو کیوں کی باقی آسپیکٹ جو اور کافی آ رہے ہیں ان کی ویڈیج کتنی ملتی ہے تو اس حساب سے یہ ڈیڈی شور ہے یہ کسی کو ڈاؤٹ خود کو آپ کو ڈاؤٹ نہیں ہے that is وائی میں سجیسٹ کرتا ہوں آپ ٹین پلس ون سے لے کے ٹین پلس ٹو سے لے کے گریجویشن تک ٹھیک ہے گریجویشن تک کی بکس ریڈنگ جو سلیبس میں ہے وہ پڑھنا تو شروع کر دیں کنسیپچول انڈسٹیننگ پر زیادہ زور دیں چلو ابھی اس کی بات بات نہیں کریں گے سیکنڈ جو ہے پچھلے جتنے بھی ایگزام کسی جوب کی سلیکشن کے لیے پنجاب میں ہوئے ہے اس میں پنجاب ہسٹری اینڈ کلچر کو ویٹیج دی گئی ہیں منیمم ٹین پرسنٹ اس کو ویٹیج دی جا رہی ہے الگ بک فائیو سے ٹین پرسنٹ سوری منیمم نہیں فائیو سے ٹین پرسنٹ تو یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ پانچ سے دس پرسنٹ پانچ پرسنٹ سے دس پرسنٹ کوششن جو ہیں وہ پنجاب کی ہسٹری اور کلچر میں سے آئیں گے جن کے سبجیکٹس فار ایگزامپل میٹس کا یا سائنس سبجیکٹس ہیں جن کا پنجاب یا پنجابی ہسٹری کلچر سے کم لینا دینا ہے ان کو زیادہ ان میں سٹڈی کرنی پڑے گی جو آلڈی لیٹریچر کے ہیں لینگویج کے ہیں ان کو نیچولی ان کی نالج پہلے سے ہوگی سو یہ ایک فیکٹر رہے گا آپ کی سیلیکشن میں کیونکہ یہ فیکٹر آپ کی سیلیکشن میں رہیں گے کونٹینٹ نالج جو ٹیچر آلڈی ٹیچ کر رہے ہیں اپنے سبجیکٹ میں ٹیچ کر رہے ہیں دیکھنا سبجیکٹ سیلیکشن ہمیشہ ہی ان لوگوں کی میرک لسٹ میں وہ لوگ آتے ہیں جو اپنے کونٹینٹ سے ریگولرلی جڑے ہوئے ہیں جنہوں نے ڈیڈیکیشن سے جو پرائیویٹ انسٹیٹوٹ میں پڑھا رہے ہیں نیچرلی وہ کنٹینٹ سے جڑے ہوئے ہیں جو ٹیوشن پڑھاتے ہیں اکیڈمی میں پڑھاتے ہیں وہ کیونکہ کمانے کے لئے پڑھا رہے ہیں اس لئے ان کو پڑھنا پڑھتا ہے دیلز کون آپ نے دیکھا ہوگا جہا ایریاز کو دھیان میں رکھیں پنجاب ہیسٹری انڈ کلچر ہو گیا پنجابی لینگویج کو ویٹیج مل رہی ہے پانچ سے دس پرسنٹ پانچ سے دس پرسنٹ کوششن اس کے ہوں گے اس سے زیادہ نہیں ہوں گے اس میں سیمپل گرامر جہاں لینگویج کے کونٹینٹ جو ایریاز ہے لینگویج تو یہ اس سے ریلیٹیڈ کونٹینٹ پانچ دس پرسنٹ ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کی جو پوست ہیں وہ ہائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کی سرف سے نکالی گئی ہیں تو یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کو کم سے کم آپ کے انڈیان ایڈوکیشن سسٹم ہائر ایڈوکیشن سسٹم کی نولج ہو اس کو ویٹیج تو میرے ساتھ سے مینیمم ٹین پرسنٹ ہونی چاہیے مینیمم ٹین پرسنٹ اچھا یہ دو باتیں ہیں ہائر ایڈوکیشن سسٹم کو سمجھنا جہاں اینڈ ساتھ میں ڈالا ہوا ہے کہ ٹیچنگ لرننگ پروسیس نورملی یہ کہا جاتا ہے کہ جو ٹیچنگ لرننگ پروسیس ہے اس کا کورس ہے یہ ایڈ والے ہیں ایسا نہیں ہے اب جب آپ کلاس ریمنٹ تیج کروگے تو یہاں آپ کھڑے ہو اور یہاں آپ کے سٹوڈنٹ بیٹھے ہیں صرف یہی فرق ہے کہ وہ پرائیمری والا ٹیچر ہے اور آپ ہائر ایڈوکیشن کے ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا ایک اپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کی طرح آپ ٹیچنگ لرننگ پروسیس کو کیسے لیتے ہو کتنی سمجھ ہے ہائر لیول پر ٹیچنگ لرننگ کی فار ایگزامپل سیمینار ہیں کانفرنس ہیں گروپ ڈسکشن ہیں سوشل جو میتھرز آف ٹیچنگ ہے گروپ پروڈیکٹ ہیں وائگاست کی اپلیکیشن ہے پیاجے کی اپلیکیشن ہے برونر کی اپلیکیشن ہے یہ تو آپ ورلڈ میں کہیں بھی چلے جاؤ کوئی ٹیسٹ ہونا ہے ٹیچنگ لرننگ سے ریلیٹڈ یہ چار پانچ چھے سات جو سکول آف لرننگ ہیں جہاں جو یہ سائکولجسٹ ہیں ایڈوکیشن ہیں ان کے اردگرد کی ان کے کوششن گھومیں گے اگر یہ ہوتا ہے تو یہاں پر میں definitely آپ کو گائیڈ کر سکتا ہوں ٹھیک یہ ضروری بھی ہے تو ہائر لیبل پر آپ کو ٹیچنگ لرننگ کے پروسیس کو سمجھنا ضروری ہوگا اس کی 10% possibility ہے یہ چار کو میں زیادہ ویٹیج دے رہا ہوں یہ میرے خیال میں 90% ہوں یہ تو 100% ہو گیا کہ سلیبس میں ہوگا ٹھیک ہے پنجاب اور پنجابی یہ بھی 99% یہ بھی سلیبس میں ہوں گے اور ہائر ایڈوکیشن سسٹم یہ بھی میرے ساب سے 95% اچھا منٹل ایبیلیٹی میں لے چل رہا ہوں 70% یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 70% chances تو یہ depend کریں کہ یہ سائنس والوں کو ریزننگ والوں کو فائدہ ہوگا تو ان کی کچھ نہیں ہے دیلی تھوڑی ایکسرسائز کرنی ہوتی ہے اس کے بھی الگ سے نکتے ہیں ہاں ہائر ایڈوکیشن میں ٹیچ کر ہو تو میرے خیال میں تھوڑی ریسرچ کی بے شک وہ پانچ پرسنٹ ہی کوششن پوچھے جائیں ہو سکتا ہے حالانکہ یو جی سی نے یہ کہہ دیا ہے کہ جو یونیورسٹی میں ٹیچر ٹیچ کرے گا اس کا زیادہ کام جو ہے ریسرچ اورینٹڈ ہوگا مطلب یونیورسٹی ٹیچر کا کام ریسرچ کرنا پی ایچ ڈیز ریسرچ پروجیکٹ ان کو ایویویٹ کرنا نیو نالج کو ڈسپینس کرنا ان کی شیرنگ کرنا یہ ہوگا لیکن کالج لیبل پر ریسرچ کو اب یو جی سی نے تھوڑا کم ویٹیج دے دی ہے پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ریسرچ میتھڈالجی کی زیرو ہو گئی ہے آپ پیپر پبلش کرتے ہو پیپر ریڈ کرتے ہو یہاں بھی میں definitely آپ کو گائیڈ کر سکتا ہوں جنرل سٹڈیز صرف ایک شخص نے جتنی میں انٹریوی لی یہ possibility سٹیکٹڈ سلیبس اور پیپر ہیں میرے خیال میں ابھی آپ ان کو من میں رکھئے یہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا فائدہ آپ کو کیا ہو سکتا ہے کہ آپ جب بھی نیوز پیپر پڑھ رہے ہو ریڈ کر رہے ہو ٹی وی سے میڈیا سے جو بھی فیس بک جہاں سے بھی آپ پڑھ رہے ہوں تو کوشش کیجئے آپ پنجاب history and culture کی ہے پنجابی language کی ہے higher education کی ہے teaching learning process کی ہے ان پر ان کو من میں رکھئے ابھی سے آپ knowledge اپنے اندر ڈالنی شروع کر دوگے یہ preference رکھئے possibility ہے کیوں کیونکہ اس selection میں صرف test is the only base test یہی test ہے اور کوئی base ہی نہیں ہے وہ preference ان کو دی گئی ہے جو already government job میں teach کرتے ہیں لیکن یہی criteria ہے کسی اور کو شامل نہیں کیا گیا that is why اچھا test کیا ہوتا ہے جو comprehensive ہوتا ہے کہ زیادہ areas اس میں شامل کیے جائیں جو آپ کی job کی requirement ہے جو آپ کی یہ ہے تو دوسرا یہ جو پنجابی language ہے پنجاب history and culture یہ political preferences ہے جو اپنی state کو justify کرنے کے لئے ٹھیک ہے یہاں پر جو لوگ پوچھتے ہیں کیا ہم پنجاب سے باہر apply کر سکتے ہیں یہ جو ایک دو تین aspect ہے پنجاب history and culture والا اور پنجاب language والا یہاں پر جو باہر non پنجاب کے candidates ہیں ان کی سمبھاونا تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے لیکن total depend کرتا ہے میں سچ کہہ رہا ہوں total depend کرتا ہے اس شبد پر آپ کی selection ہوگی کہ نہیں ہوگی وہ شبد ہے جتنے motivated ہو یہ teaching aptitude کا fundamental principle ہے جس کے پاس motivation زیادہ ہے basic subject mastery content mastery کم ہے motivation والا اچھا teacher بنے گا یہ بات یاد رکھنا کیونکہ motivation والے نے content کو سمجھ لینا ہے جس نے content کو سمجھ ہوا ہے جانتا ہے content کے بارے میں اگر motivated نہیں ہے تو knowledge اندر رکھ ہے یہاں پر class میں جا نہیں teach کرے گا چلو یہ aptitude کی باتیں ہیں اگر یہ ہوا تو وہ بات کریں گے اور ایک سمبھاونا 99% ہے 99% negative marking ہوگی تکہ نہیں چلے گا کارن کیا ہے صرف test base ہے اور بڑی rigidly بڑی sincerely بڑی امانداری سے اور بڑی systematically لیا جائے گا میں نے وہ ویڈیو بنایا نہیں ہے کہ اگر آپ پکڑے جاتے ہو آپ system کو unethically use کرنا چاہتے بار تک مطلب اگر آپ job میں ہو وغیرہ مطلب کافی سکتی سے rule apply کیے جانے کی پوری کوشش ہے ہوتا کیا ہے میں خود نہیں جانتا جو information میرے پاس ہے جہاں system سے مجھے مل رہی ہے وہ آپ سے share کر رہا ہوں تو اس ویڈیو کا فائدہ لے کے آپ اتنا کر سکتے ہیں کہ ان کو اپنے mind میں رکھیں اور اس کی تیاری اب بھی سے شروع کر دو اس کے رگارڈنگ تیاری کیسے کرنی ہے اگر آپ کچھ پوچھ چاہتے ہو تو کمنٹ باکس میں میرے سے بات کر پوچھ سکتے ہو جترے بھی آپ کمنٹ دے رہے ہو فیڈبیک دے رہے ہو اپنی کوئریز کر رہے ہو سب ہی لیے تھانکس کہ میرے سے انٹریکشن کر رہے ہو